شہر بشہر ملک در ملک بستی بستی گاؤں گاؤں لین دین کے پھیلے ہوئے معاملات کہیں گاڑیوں کہیں فضائی تو کہیں سمندری جہازوں کے طفیل مال کی ترسیل بڑی بڑی کمپنیز فیکٹریز کارخانوں اور ملوں میں تیار ہوتی مسنوعات مارکیٹو اور بزاروں میں غلہ سبزی اور پھل منڈیوں سے پہنچنے والی اشیاء ایک ایسا معاملہ جس میں رات دن شامل رہتی ہے انسانوں کی ایک کثیر تعداد اور انہیں معاملات کی تگودوں کا نام ہے تجارت جو سنت ہے انبیاء علیہ السلام اسلاف اور اکابرین کی ایک پاکیزہ عمل جس میں اللہ عزبجل نے رکھی ہے کثیر خیر و برکت جبکہ وہ ہو شرعی احکامات کے مطابق مگر دور حاضر میں تجارت کرنے والے کیا تمام شرعی احکامات کی آگاہی رکھتے ہیں کیا یہ اپنے تجارتی معاملات کو مکمل شرعی اسلوپ کا رنگ دینے میں کامیاب ہیں اگر نہیں تو پھر انہیں ہے ضرورت احکام تجارت سے مکمل شناسائی کی دیکھئے سلسلہ احکام تجارت مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاف کی کوشش کر رہی ہے انشاء اللہ عز و جل